ہلو سلام علیکم ہاں جی بھو رہا ہوں کون سا بھو رہے ہیں کہاں سے میں بہاولپور سے بھو رہا ہوں جی تھوڑی سی ہیلپ نہیں ہے آپ سے جی حکم فرمائیں کون کیا نام کیا آپ نا ساجت محمد ساجت صاحب بہاولپور سے بہاولپور شہر ہے یا کوئی اچھا حاصل پور سے بھو رہے ہیں جی حکم فرمائیں سر یہی پوچھ رہا ہے کہ ہم نے کون سٹور بنایا ہے علو والا ٹھیک ہم نے علو کے بارے میں مرومت نہیں ہے کون سٹور کے اندر اس کو کس طرح اس کا پروسٹ کے بارے دیں اس کا یہ ہے کہ جتنا بھی یہ علو ہے نا ایک تو علو اچھی طرح آپ خوشک ہونا چاہیے کوئی بھی اس میں چھانٹی وانٹی خوب کر لیں اس میں کوئی گلہ سڑا نہیں ہونا چاہیے صاف سترے علو رکھیں جب بھی آپ نے لگانا ہے اور ابھی میں بتا رہا ہوں نا اس میں یہ ہے کہ چار ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نا یہ بہترین اس کے لیے ہوتا ہے کولڈ سٹوریجز کا چار ڈگری اس تک رکھتے ہیں یہ اس کو تو بھی یہ بہتر رہتا ہے نتائج اچھے دیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہیپ بہت بڑا آپ لگا لیتے ہیں کس طرح کھلے رکھنے ہیں یا بوریوں میں بوریوں میں بوریوں میں تو ٹھیک ہے لیکن جو لوگ اس کا ہیپ لگاتے ہیں ڈھیر لگاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو درمیان میں ہوتے ہیں آلو ان میں ایک بیماری آ جاتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں بلیک ہارٹ کالا دل کی بیماری یعنی وہ اندر سے پھر کالے ہو جاتے ہیں اور وہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اس کے درمیان میں جب بہت بڑا ہیپ لگاتے ہیں بڑا اس کا ڈھیر لگتا ہے تو وہ بیماری آ جاتی ہے جسے خراب ہو جاتے ہیں البتہ یہ آپ کریں اور چار ڈگری رکھیں سینڈی گری ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور باقی حکم سوچنا ہے کہ اس کے اندر کاربن کا بھی ہوتا ہے گیس ہجارا بنتی ہے وہ بھی نہیں اس کا زیادہ یہی ہے کہ جتنے بھی کولڈ سٹورز ہیں نا ان میں کاربن وغیرہ تو نہیں اس میں کیا کرنا ہے کاربن کو نہیں اس کے اندر ہو گئی تا نا گیس چھوڑتے ہیں اس کو پھر اگزاسٹ کے ذریعے نکال دیں نہیں وہ اگزاسٹ بغیرہ تو ویسے لگاتے ہیں نا تاکہ کیونکہ یہ living entity ہم اس کو کہتے ہیں یعنی زندہ چیز ہوتی ہے نا آلو ہو گئے کوئی آلو خاص طور پر پھر ان میں انہوں نے اگنا ہوتا ہے گروہ کرنا ہوتا ہے یہ سپروٹنگ شروع ہو جاتی ہے اپیکل اوپر سے جدر سے اس کا تنہ نکلنا ہوتا ہے سر یہ پوچنا ہے کہ اس کے پر آپ نے بتایا ہے ہاں جی وہ آپ نے کہاں بھی کوئی ہیٹر ہوتا ہے کسی پتہ جلے کسی آپ سے کہہ رہا تھا ضروری ہے بیٹر ہے نہیں وہ میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ جب زیادہ بڑے لگاتے ہیں نا ڈھیر تو درمیان میں آلو دب جاتے ہیں مدید اردگرد آلو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو درمیان میں جو ہے ہیپ اس میں آکسیجن ویسے آکسیجن تو ہر وقت ہوتی ہے کمرے میں آکسیجن ہوتی ہے جس کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں چیزیں یہ آلو بھی زندہ رہتا ہے اگر آکسیجن ہی ختم ہو جائے تو پھر تو اس کی لائیف ختم ہو جاتی ہے آکسیجن کی وجہ سے وہ ہوتا ہے آپ صرف کولڈ سٹور میں اس لئے رکھتے ہیں کہ اس کے اگر ٹیمپریچر تھوڑا سا بھی سوٹ کرے گا تو یہ گروہ کرنا شروع کر دے گا اپنے اس کی سپراؤٹنگ شروع ہوتی ہے کہتے ہیں ڈارمنسی بریکنگ ہوتی ہے پہلے یہ خابیدگی کے حالت میں ہوتا ہے تو پھر یہ جاگ جاتا ہے تو پھر اس میں سے یہ گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اندر کیمیکل چینجز آتی ہیں پھر شوگر کانٹینٹس بڑھ جاتے ہیں میٹھا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب تازہ تازہ جب ہارویسٹنگ کی ہوتی ہے تازہ زمین سے نکالا ہوتا ہے آلو تو وہ فیکہ ہوتا ہے وہ فیکہ کیوں ہوتا ہے وہ جب چونکہ وہ اس میں کولڈ سٹور میں نہیں جاتا کولڈ سٹور میں جب چلا جاتا ہے تو وہ ٹھنڈ کی وجہ سے دوسرا پھر اس کے اندر کیمیکل چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے شوگر کانٹنٹس بڑھ جاتے ہیں اور پھر یہ میٹھا ہو جاتا ہے بات کی پھر اس کے لیے چار تیمپریچر ڈگری ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یہ میری جان میں لہے پہ لکیر کی بات کر رہا ہوں چار ڈگری بیسٹ اس کا تیمپریچر ہے اس میں کولڈ سٹور میں رکھنے کا اس پہ میں نے آلینڈ سے ایک بہت بڑا کورس کیا تھا پینتیس ممالک کے لوگ تھے اس میں میں نے ٹاپ کیا تھا الحمدللہ اور سیڈ پوٹیٹو پہ ہی میں نے کام کیا تھا یہ آلو کیا بھیج لٹریچر بڑا میرے پروگرامز بہت ہیں اگر کہیں گے تو آلو کا نہیں ابھی میرے جو ویب سائٹ ڈیویلپ کیا ہے اس میں میں یہ سارے جتنے بھی میرے پاس ذرائع نہیں ان کو ٹائپ کروا کے پی ڈی ایف میں کر کے پھر اس میں اپلوڈ کروں گا تاکہ لوگوں تک پہنچے ٹھیک ہے میں آپ کے لئے یہ ہے کہ پروگرام کر دوں گا اور اسی کے ویب سائٹ پہ آ جائے گا یوٹیوب پہ ہوگا وہ لے لیں گے میری ویب سائٹ پہ آ جائے گا وہ صرف آپ کے فائدے کے لئے نہیں یہ آپ تک تو لٹریچر کیا ایک بندے تک اگر میں ساری فوٹو کپییں بھی کروں اور پیسے لگا کے پھر آپ کو ٹی سی ایس بھی کروں سب کچھ ہو وہ تو ایک آدمی کے پاس پہنچے گا یہی جو چیز جو ہے جو بات ابھی میں چار ڈگری کا بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صرف آپ تک محدود نہیں آپ کی اور میری بات یہ پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے یہ جب پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا تو سارے لوگوں کی ایکسیس ہو جائے کہ یہ بھئی ہوتا ہے ٹیمپریچر صحیح ہے تو جو جو آپ کے سوال آپ کر سکتے ہیں میں روزانہ بارہ سے ایک بجے تک کال لیتا ہوں اور اس وقت آج سے میں نے یہ آٹھ سے نو کا ٹائم لوگوں کو ابھی آننس نہیں کیا لیکن میں نے آن کیا تو آپ کی کال اور میں آننس کر دوں گا تو آٹھ سے نو وجے روزانہ یہ آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور جس قسم کی آپ کے انفرمیشن چاہیے ہوگی وہ میری جان میں حاضر ہوں میں کر دوں گا آپ کے لیے ہم 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 پسند پسند چلتا ہمیں نیٹ پہ جو بھی انشاءاللہ انشاءاللہ مل جائے گی آپ ٹھیک ہے آپ دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے اور سارے حاصل پر کو سلام دیں جزا اللہ دعاوں میں یاد رکھ ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ حافظ اللہ تو اس کال کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہو حضور صلی اللہ سلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آپ کی آیت کے ایک آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا یہ سورہ انام میں ہے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ سلام کے اصحاب بہت گبر آئے اور کہنے لگے کہ ہم سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا تو اللہ بزرگ و برتر نے یہ آیت یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے لقمان سورہ لقمان ہے اس میں نازل فرمائی تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرب صاحب زادہ کو اجازت دیں یہ میں کوٹ کر رہا ہوں میں نے کل جمعہ تھا آج تاریخ کیا ہو گئی ہے جناب آج ہو گئی ہے اکتیس اکتوبر دو ہزار پندرہ اور ہفتہ کا دن ہے اور کل جمعہ کو یہ مسجد قبہ سے مختصر صحیح بخاری یہ یہ میں نے وہاں سے خرید دی اور صرف اس نیت سے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کوٹ کر سکتے تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زادہ کو اجازت دیں